تو ان کی عادت بنائیں مساجد میں آئیں لیکن تربیلت دے کر آئیں بہتوں کو سمجھا کی آئیں مدد میں طوفانِ منطمیزی نہ ہو بہ آدم آئیں کچھ قلطی ہو جائے تو کرداشت کر لیں بڑی قلطی کرداشت نہیں ہونی ہے اگلے سال اعتقام اس عورت پر فرض نہیں ہے مناسب ہے کر لیں کیوں کریں اس لیے کہ پیارے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اعتقام نہیں کیا تھا اگلے سال آپ نے اعتقام کیا تھا اس لیے مناسب ہوگا کریں فرض نے کیا ہے کیوں کہ اعتقام اس لیے سے مرد ہے اعتقام سنت ہے سنت اگر چھوڑی جائے تھے ہمارا زور سے پہلے بعد آپ سنتے پڑھتے ہیں کبھی رہے گا کہ آپ نہیں پڑھتے ہیں جیسے طرح سنت اعتقام پڑھنے سے آپ کو نگاب نہیں ہوتے اسی طرح اگر اعتقام رہنی جائے پتہ لنگاب نہیں ہوتا پہلے سال اعتقام کیا تھا کبھی بیٹھتے وقت پانا طابع کی طرف ہو جاتے ہیں وہی کیا ایسا کھنے سے گناہ ملتا ہے کیا ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھتے وقت پانا طابع کی طرف ہو جائیں کوئی گناہ نہیں ہے عدب ہے کہ کمنا کی طرف آپ پاؤں نہ کہیں اگر ہو جائیں تو منع نہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ بیٹھتے وقت لیٹھتے وقت آپ کے پاؤں کبلے کی طرف نہ ہو کسی حدیث میں منع نہیں ہاں ہاں قضائے راجب کے وقت آپ کو کبلے کی طرف مونند رہیں پیٹھنا کریں یہ حکم ہے اسی جہاں ایک آمی نماز کر رہا تھا تو نماز پڑھتے ہوئے اس میں کبلے کی جانے میں دھوک ڈالیا نشنات جلد حقل کہنے رہے ہیں تو نبی نے اس کو بیٹھ لیا جاں گیا جو کبلے کی طرف دھوکتا ہے ہاں انتہا یہ امام نہیں بڑھ سکتا مانا کہ آدام ہیں لیکن کبلے کی طرف بہت قدم ہو جائیں چیز ہیں جن پانچوں کو سخت نظریہ ہے کہ کبلے کی طرف پاؤں نہ دو یہ سخت نظریہ ہے ان سے سوال آپ لوگ ہیں کہ ایک بیمار آمی ہیں نماز پڑھنے کے لئے اس کو یہ بھی طریقہ ہے کہ کمر کے پر لیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے پہنوں کے پر بھی سو سکتا کمر کے پر سونے کی اس کو توفیق ہے آپ کو کس طرف نماز پڑھیں ٹامی کے پڑھ کریں سر کس طرف کریں تو فکر کی ہوتور کی داتوں میں طریقہ یہ ہی ہے کہ وہ کبلے کی طرف اپنے کنن کر لیں اور غوز ہی جانے سار کر لیں کہ شاہد مجھے نماز پڑھ لیں یہ وہ ان کے نزدیک افسد قریب طریقہ ہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ تیرا کبلے کی طرف پاؤں ہوا تو مجھے نے بن گیا ہمیں کہتے ہیں آم ہم آپ میں پاؤں نہ کرو ہم نماز میں پاؤں کر کے پریزہ چھویتے ہیں اور تانہ ہمیں دیتے ہیں ہاں عدد ہے نہ کریں کوئی کر لیتا ہے کہ اس کو برا نہیں کہہ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان فرض نہیں ہوا تھا اس وقت صحیح مسلم میں آتا ہے کہ محرم کے روزے فرض تھے محرم کا روزہ جب فرض تھا تو فرضی روزے صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے چھوٹے بچوں کو رکھواتے تھے اتنا چھوٹے بچے ہیں کہ جب دوپہر کے بعد کا وقت ہوتا بچے پریشان ہو جاتے بھوک پیاسے اب ان کو کھانے کی طلب ہوتی پینے کی طلب ہوتی بھائی توجہ میری طرف کچھ ساتھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں مناسب نہیں ہیں میں اختصار کے ساتھ چاہ رہا ہوں تاکہ تیوالت نہ ہو ٹیم بچاؤں آپ کا اور آپ بھی مکمل توجہ میرے ساتھ رکھیں نجعلو لہم العہن لعبتن لہم ہم ان کے لئے روئی کے کھلونے بناتے تھے کارٹن کے کھلونے بناتے تھے پھر ان سے کھلاتے ان کو بہلاتے تھے وہ کھلونوں سے کھیلتے کھیلتے مغرب ہو جاتی پھر افتار کر لیتے اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ روئی سے کھیلنے والے بچے کی عمر کیا ہو سکتی ہے کیا عمر ہو سکتی ہے تو وہ فرضی روضہ صحابہ رکھوارہے تھے فرضی سے مراد محرم کا فرضی روضہ پانچ سال 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 کے بچے تھے روضہ رکھ رہے تھے لیکن فرض نہیں روضہ فرض تب ہوگا جب بندہ بلatherine کو پہنچے گا نماز فرض تب ہوگی جب بندہ بل safegت کو پہنچے گا بل fundamentals سے پہلے عادت ڈلوائیں سات سال کے بچے سے روضہ رکھوائیں نماز پڑھوائیں دس سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ماریں تاکہ تربیت مضبوط رہے لیکن فرضیت کب ہوگی جب بلوغت کو پہنچے گا پہلے روضہ فرض نہیں سید دو معنوں میں ہوتا ہے ایک تو احترام میں ایک دوسرے کو لوگ سید کہہ دیتے ہیں جس کا معنی ہم جناب محترم یعنی محترم کو سید کہہ دیتے ہیں جناب اس کو سید کہہ دیتے ہیں اگر اس طرح کا سید ہے تو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے غریب ہو اگر وہ سید شجرہ نصبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے تو پھر اس سید کا لینا بلکل ناجائز ہے آپ اس کو زکاة نہیں دے سکتے فطرانہ نہیں دے سکتے منت کا کفارہ نہیں دے سکتے اس کو کیونکہ وہ سید ہے اور آپ کا فرمانہ اِنَّا صَدَقَتَ اللَّهُ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِعَلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة ہونے کے لیے جاہز نہیں اور آج تیرے میرے محلے کوچوں میں گلیوں میں زکاة مانگنے والے اپنے استحقاق کی دلیل دیتے ہیں جس در پہ سید آیا ہوا ہے زکاة دو فطرانہ دو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تو حق دار ہی نہیں باقی ایک سید ہو غریب ہو ہو بھی سید ہو بھی غریب زکاة تو دین ہی نہیں کیا کریں وہ بھوکا مر جائے بغیر لباس کے پھرتا رہے وہ کیا کرنا چاہیے بھائی اللہ نے تیرے سے زکاة مانگی ہے اڑھائی ہزار روپیہ تو نے لاکھ سے کتان دی ہے اڑھائی ہزار اڑھائی ہزار کو تو کیوں دینا چاہتا ہے جو حق دار نہیں ستانوے ساڑھے ستانوے ہزار جو تیری جیب میں ہیں اس سے دے دے سید کو دو غریب ہے سید کو دو اگر غریب ہے لیکن اس میں سے جو زکاة کے علاوہ رکم ہے اور یہ خیال کریں اکثر میں نے جو سید دیکھیں نا جو بھیک مانگتے ہیں اکثر وہ بے نمازی ہوتے ہیں اکثر وہ مشرک ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں شرک کی علامتیں موجود ہوتی ہیں اپنا رزق اس کو پہنچائیں جو تقوے والا ہو گناہگار کو دیں گے تو آپ کا تاہم ان گناہ میں ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعفر تیار موتا کی جنگ میں شہید ہو گیا ہجرت کے آٹھویں سال آپ نے فرمایا آل جعفر کے پاس ایسی خبر آئی ہے کہ اس کے گھر والوں کو نہ کھانے کا نہ پکانے کا ہوش ہے تم کھانا تیار کر کے اس کے گھر پہنچاؤ ان کو کھلاو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا تھا جس دن اس کی روح نکلی تھی پھر جو ہمارے عورف میں ہیں کہ تین دن تک کھانا دیتے رہیں کسی حدیث میں نہیں اس وقت تک دیں جب تک ان کو کھانے پینے کا ہوش نہیں وہ ایک ٹیم بھی ہو سکتا ہے وہ ایک دن بھی ہو سکتا ہے وہ چار دن بھی ہو سکتے ہیں بعد اوقات فوترگی کی نویت ہوتی ہے بندے زیادہ نڈھال ہو جاتے ہیں اس میں تین دن کا یہ تصور صحیح نہیں اور اگر گنتی ہوگی مردوں کے لئے تو ضرورت نہیں عورت کے لئے سوگ ہے بیٹی سوگ منائے گی ماں سوگ منائے گی تو اگر گنتی کریں گے تو جس وقت روح نکلی ہے اس دن سے گنتی کریں گے یہ نہیں کہ دفنانے سے گنتی وہ تو غیر ملک جب بندہ فوت ہوتا ہے دس دن بعد دفن ہوتا ہے دس دن کے بعد پھر سوگ شروع کریں گے نہیں 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 روح نکلتے ہی شروع ہو گیا ہے یہاں ضروری بات یہ ہے کہ جن کو کھانے پکانے کا ہوش تک نہیں رہا ان کو اب کھانا دیں پینا دیں لیکن جن کو کھانے پکانے کا ہوش بھی ہے ان کو اعلان کیا جاتا ہے جی سارے بیٹھ جائیں سارے لوگ جمع ہو جائیں کھانا پکا ہوا ہے کھا کر جائیں یہ تین دیں گے پانچ دیں گے کھانے والے یہ بہوش ہیں نہیں ڈھار ہیں سدمے سے کیوں کھا رہے ہیں ان کو کیوں بٹھائے جا رہا ہے کہ سدی سے ثابت ہے یہ بالغلال غلط ہے ایسا نہیں ہونے جائیں جنازے میں چار تکبیرات ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی کا جنادہ پڑھایا تھا نا نجاشی کا جنادہ پڑھایا تھا تو آپ نے چار تکبیریں پڑھی تھی یہاں ایک لطیفہ ہے کہ ہمارے ان بھائیوں سے پوچھیں جو کہتے ہیں غیبانہ جنازہ نہیں اہل الرائے فقہ ماننے والے ان کے نزدی غیبانہ جنادہ نہیں ان سے آپ پوچھیں کہ جنادے میں کتنا تکبیریں ہیں وہ کہیں گے چار دلیل نجاشی کے جنادے پر رسول نے چار تکبیریں کہیں پھر آپ پوچھیں یار نجاشی کی میت تو سامنے نہیں تھی کیا غیبانہ جہد ہے نہیں غیبانہ جہد نہیں ہے باقی چار تکبیریں ہیں ارے اللہ کے بندے ایک ہی حدیث کا آدھا مسئلہ لے تو آدھا چھوڑتے ہو یہ کیوں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنادے پر تکبیریں پانچ بھی ثابت ہیں چھ بھی ثابت ہیں سات تک بھی ثابت ہیں یعنی جتنا بار اللہ اکبر زیادہ کہا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ماف کرے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں چار پر اتفاق ہوا اور اور سوال کے پہلے جز کیا تھا پہلے جز ہاں رفل یدین جنازے میں رفل یدین ہر تکبیر کے ساتھ ہے علامہ ابن قدامہ کی کتاب المغنی راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر تکبیر کے ساتھ رفل یدین کرتے تھے ہر جنازے کی تکبیر کے ساتھ رفل یدین ہے من ساما رمضان وَأَطْبَعُهُ سِتَّمْ مِنْ شَبَّالٍ فَقَانَكَ سِیَامِ دَهْرِ جو رمضان کے انتیس یا تیس روزے رکھ لے بھلے انتی رکھیں لیکن سواب تیس کا ملے گا وَأَطْبَعُهُ سِتَّمْ مِنْ شَبَّالٍ اور چھے شبالی بھی ساتھ ملالے چھتیس روزے ہو جائیں گے فرمائے ان کا سواب سال کے روزوں کے برابر ملے گا ایک رمضان والی فدیلت تو ہے ہی ہے لیکن پھر الگ سال کے روزے رکھنے کا سواب ملے گا دوسرا نکتہ کے تسلسل عید کے دوسرے دن سے رکھنا چاہیں آپ کی مرضی عید کے ہفتے بعد رکھیں آپ کی مرضی آخری عشرے میں شبال میں رکھیں آپ کی مرضی ایک دم رکھیں آپ کی مرضی ایک روزہ رکھا دو دن چھوڑ دیئے دو روزے رکھے ایک دن چھوڑ دیا آپ کی مرضی یہ اختیار ہے شبال کے مہینے کے اندر چھے پورے کرنے چاہیے یہ فضیلت ملتی ہے نافرمان بیٹے کو ہمارے معاشرے میں باپ باپ جا کے لکھ دیتا ہے کہ یہ آق ہے نافرمان ہے میری وراثت کا وارث نہیں جبکہ بیٹے کو ماں باپ کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے جو نافرمان بیٹا ہے وہ اپنی آخرت تباہ کر چکا ہے آخرت تباہ کر چکا ہے لیکن یہ جہداد کی وراست بیٹے کو دو رب نے قانون بنایا ہے دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حددیں ہیں باپ تو نراز ہو کر اپنے بیٹے کو محروم نہ کر اگر کرے گا تو بیٹا تو تیرا غلطی کر چکا ہے تو نے بھی غلطی کی تو جس طرح وہ مجرم تو اسے بڑا مجرم بنے گا وہ نافرمان تھا تیرا کیونکہ تیری نافرمانی کرتا تھا جب تُو نے اللہ کی نافرمانی کر کے محروم کر دیا تو اللہ کا نافرمان بنا اس لیے بیٹا باپ کا نافرمان بھلے ہو وراست سے محروم نہیں کیا جا سکتا دو شکلیں ہیں محروم کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ ثابت ہو جائے کہ میرا بیٹا کافر ہے کافر ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس کو محروم کر سکتے ہیں یا ثابت ہو جائے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے یا کوئی بننے والا وارث اپنے مورس کو قتل کر دے تو وہ اس کا وارث نہیں بنے گا جب وہ کافر بھی نہیں قاتل بھی نہیں تو پھر وہ وارث ہیں ان کو وراست سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے تقسیم وراست میں تاخیر کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن کرنی نہیں چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے جب بابا فوت ہوا ابھی تک ہمارے دل میں اس کے ارمان ہیں دکھ ہے درد ہے جس کی وجہ سے وراسا کے دل بڑے نرم ہیں بڑے ملائم ہیں اور ابھی ابھی باپ کی وفات کے بعد بھائی بہنیں آپس میں ایک دوسرے پر قربان ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار ہے چاند دنوں بعد سالوں بعد پھر وہ محبت نفرت میں بدلنے لگ جاتی ہے جب وہ نفرت میں بدلے گی تو وراست تقسیم میں جھگڑے گھڑے ہو جائیں گے تو پھر جو جھگڑے ہیں بعد وقت قتل تک پہنچ جاتے ہیں یہ ایک کا بات نمبر دو جب باب کی وراست تھی نا جو ہر مہینے یا سال رقم مل رہی ہے کرائے کی مکان ہیں کرائے کی دکانیں ہیں مین ہے سالانہ آمدن آ رہی ہے تو جب ایک بیٹا کھا رہا ہے باقی بیٹیوں اور بیٹے کیوں محروم ہیں ان کا حق کون دے گا تو یہ سارے اسباب دلالت کرتے ہیں کہ تقسیم وراست میں تاخیر نہیں بلکہ جتنا جلدی ہو سکے وراست تقسیم کرنے جائیں بیٹی کو جہیز دینا قرآن حدیث نے ذمہ نہیں لگایا یہ حدیعہ ہے توفہ ہے جائز حد تک دے سکتے ہیں ہمارا معاشرہ فضول خرچی کی حد تک دیتا ہے برطن استعمال کا ہوتا ہے یعنی میں ٹوٹل گھر کے برطن کہہ دوں پندرہ سے بیس برطن استعمال کے نا جو ہم سیٹ کے سیٹ دیتے ہیں وہ سو برطن دو سو برطن ڈیڑھ سو برطن یہ فضول خرچی ہے یہ فضول خرچی ہے فضول خرچی پہ پیسہ کیوں زائے کر رہے ہیں نمبر دو جہیز دے کر براست سے محروم کرنا یہ ہندوانہ رسم ہے اسلام نہیں ہے بیٹی کو جہیز نہ دو اسلام نے حکم نہیں دیا دیتے ہو تیری خوشی لیکن براست اس کو لازم دینی ہے براست سے محروم رکھیں گے تو کل قیامت والے دن تیری زندگی کے آمال برباد کر کے یہی ایک گناہ جنت کی وجہ جہنم لے جائے ایک کتاب ہے غالباً عبد الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی القول الصدید فی تکبیرات العید اس کے اندر مکمل تفصیل ہے پڑی جا سکتی ہے جامع ترمزی اور سنن ابی دعود کے اندر ہے غالباً راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی کے پہلی رکعت میں عید کے اندر سات تکبیریں ہیں سات تکبیریں ہیں اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع اللہ دین کرنا ہے اور جہاں سے ہاتھ چلے وہاں واپس آئیں معنیٰ کہ ہاتھ پہلے بندے ہوئے تھے رفع اللہ دین کر کے ہم نے دوبارہ ہاتھ باندھنے ہیں تو یہ سات تکبیریں سورت فاتحہ سے پہلے اللہمہ باعد وینی کے بعد ہیں اسی طرح دوسری زقت میں جو اٹھنے والی تکبیر ہے اس سے ہٹ کر پانچ تکبیریں یہ جامع ترمزی میں ثابت ہیں اس لیے یہ بارہ تکبیریں عیدین میں ہیں جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ رفع اللہ دین صرف تکبیر تحریمہ پر ہے بعد میں نہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تکبیر تحریمہ پر عید کے وقت رفع اللہ دین کرو باقی ہم چلو بارہ تم چھے پر رفع اللہ دین نہ کرو ہم بارہ کہتے ہیں تم چھے پر کیوں کہتے ہو مانا کہ ثابت کرتے ہیں عمل سے کہ نبی پاک تکبیر تحریمہ کے بعد بھی رفع اللہ دین کرتے ہیں نماز عید کے لئے ممبر رکھنا نبی کے سنت نہیں ہے جب مروان نے ممبر رکھوایا تھا حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا کہ ممبر پہ نہ جاؤ ادھر آؤ تو انہوں نے کہا تک قد ترک ما تعلمو وہ نبی کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو یہ ممبر پہ کھڑے ہو کر عید پڑھانا یہ مروان کی سنت ہے اور نبی کی سنت یہ ہے کہ ممبر کے بغیر عید نماز پڑھانا دمے کے مریض انہیلر پمپ بغیرہ روزے کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں میں نے جو ڈاکٹر حضرات سے معلومات لی ہے کہ انہیلر میں صرف ہوا ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہوا تو ہم ویسے بھی کھاتے رہتے ہیں اگر انہیلر کی ہوا ہم بیماری کے دوران کھا لیں یا روزے کے دوران کھا لیں تو پھر اس ہوا سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ برقرار رہے جب سورج غروب ہو جائے اس وقت آزان آئے یا نہ آئے روزہ افطار کر دیں پیغمبر فرماتے ہیں ادھا اقبل اللیل منہاہنا وعدبر النہار منہاہنا فا وقد غربت شم سے فقد افطر السائم جب مشرق سے رات آنے لگے مغرب سے دن جانے لگے وغربت شم سے ٹکیا غائب ہو جائے فرمائے افطر السائم روزہ دار روزہ افطار کر دیں بھلے آزان آئے یا نہ آئے مرگی کے دورے پڑھتے ہیں تو جب دورے میں نہیں ہے مرد یا عورت نماز کا وقت ہوا تو وہ نماز پڑھے گی عورت بھی مرد بھی اگر روزہ کا ٹیم ہو گیا تو روزہ رکھیں گے مرد بھی عورت بھی دورے میں نہیں ہے جب دورے کی حالت میں مثال زہر کا ٹیم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے دورے میں چلی گئی خاتون یا مرد اب یہ دورہ لمبہ ہو گیا اتنا لمبہ ہو گیا کہ زہر کا آدھا گھنٹہ ٹیم باقی تھا ہوش آیا تو ٹیم باقی نماز پڑھ لیں ہاں اگر وہ دورہ اتنا لمبہ ہوا اتنا لمبہ ہوا کہ نماز زہر بھی گئی اثر بھی گئی مغرب بھی گئی ٹیم بھی ختم ہو گیا تو اس کے بارے میں علماء کے دو فتاوہ ہیں سب سے زیادہ کرینے کی آز یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضہ ہے وہ بعد میں نماز پڑھ لے یہ لفظ میں نے استعمال کیا احتیاط کیوں کہ فرائض تب ہوتے ہیں جب انسان کا عقل کام کر رہا ہو جب عقل کام نہیں کر رہا تو نماز فرد نہیں ہوئی دوسرے علماء کا نظریہ جب عقل ہی نہیں کام کر رہا تو وہ نماز نہ پڑھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ فرد ہی نہیں لیکن احتیاط ہے اگر پڑھ لے تو اللہ اس کو عجر دی ڈکیٹ ڈکیٹی کرتا ہے بہت بڑا ظالم ہے جتنا مضمت کی جائے کم ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن ڈکیٹ ڈکیٹی کے دوران مر گیا ڈکیٹی کرنے سے وہ کافر تو نہیں ہوا ڈکیٹی یہ گناہ ہے حرام کھا رہا ہے ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے لیکن اس سے کافر تو نہیں ہو گیا چور چوری کرنے سے گناہ گار ہے لیکن اس کو جہنمی تو یعنی اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے جہنم میں بھلے جائے سزا دھگتنے کے بعد موہد ہے تو جنت میں آ سکتا ہے تو ایسے آدمی کا جنادہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن جو علاقے کا قابل قدر نامور عالم ہے وہ نہ پڑھائے ایک چھوٹا عالم پڑھا دیں کیونکہ مغفر جنازہ کے ہے دعا مغفرت تو گناہ گار کے لیے ہوتی ہے دعا مغفرت جنازہ ہے ہی گناہ گار کے لیے بڑا امام نہ پڑھائے تاکہ لوگوں کو خبردار کرے خبردار اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا جنازہ بھی میں نہیں پڑھاؤں گا اور یہاں دعا مانگے اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے کتنا بدبخت ہیں بدبخت چوری کرتے وقت مر گئے ڈکیٹی کرتے وقت فیر لگا زانی کو زنا کے دوران موت آگئی شرابی کو شراب کے دوران موت آگئی اور کتنا خوش نصیب ہیں تحجد پڑھتے سجدے میں موت آئی قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئی کتنا بڑے وہ خوش نصیب ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا فرمائے جس روایت میں ہیں کہ نبی نے فرمایا گائے کا گوش نہ کھائیں روایت ضعیف ہے ہاں اگر اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے بعض بھائی ہیں بیماریوں کی وجہ سے ڈاکٹری منع کر دیتے ہیں بڑے کا گوش نہ کھائیں یہ حکمت تو ہو سکتی ہے کہ بڑے کا گوش میں طاقت ہے جو عام آدمی برداشت بیمار آدمی برداشت نہیں کر سکتا یہ ہر وہ آدمی کھا سکتا ہے گائے کا گوش حلال ہے نبی علیہ السلام نے بھی اس کے ہلت کا حکم دیا ہے بلکہ قرآن کے اندر بھی ہے وَمِنَ الْبَقْعَرِسْنَئِنِ نامہ سی پہ رہے ہیں نا وَمِنَ الْبَقْعَرِسْنَئِنِ گائے کا گوش حلال ہے جو لوگ اتنا محنت کرتے ہیں کہ ان کو کام کاج کرتے پسینا جاتا ہے وہ گائے کا گوش کھائیں پروائی نہیں ہوتی جن کو ڈیوٹی کے وقت آفیس میں بیٹھے ہیں کوئی پروانی پسینا نہیں ہوتا کھانا کھاتے پسینا آتا ہے اب ان کو کیا حضم ہوگا بڑا گوش وہ نہ کھائیں یہ طبی نکتہ نظر تو ہو سکتا ہے نبی نے اسے منع نہیں کیا نجاشی کا جناتہ جب پڑھایا گیا صحیح مسلم میں ہے صحابی کہتے ہیں صفف نہ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی نہیں ہم نے نبی کے پیچھے دو صفے بنائی دی نبی نے جناتہ پڑھایا تھا یہ تاک کا چکر غلط ہے اور اہل علم سے سنا جاتا ہے وہ جناتہ پڑھانے سے پہلے اعلان کرتے ہیں جی صفے تاک کر لو اگر تھوڑے ہو تو پھر بھی چار آدمی پیچھے چلے جائیں کسی صحیح حدیث میں نہیں ہاں فضیلت ہے زیادہ بندے آئیں تو اللہ جنازے میں دعا قبول کرے گا صحیح مسلم چالیس موحد جناتہ پڑھیں اللہ اس میت کو معاف کر دیتا ہے دوسری روایہ سو بندہ جنازے میں موحد شامل ہو جائے اللہ ان کو معاف کر دے گا تیزری روایت میں ہے کہ اگر کسی کے جناتے پر تین سپے ہو جائیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا یہ فضیلت ہے یہ شرط نہیں کہ تاک ہو جنازہ اٹھاتے ہوئے آواز دینا کلمہ شہادت یہ بدت ہے کسی حدیث ثابت میں مرگی کے گوشت میں حرام اجزاء کی ملاوٹ ہوتی ہے کیا کھانا جائز ہے نجائز ہے دیکھیں کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے لیے اس کی خوراک مطبر نہیں کسی قرآن کی آیت میں حدیث میں یہ بات نہیں کہ خوراک حلال ہو تو اس کا گوشت حلال ہے خوراک حرام ہو تو گوشت حرام ہے کہیں بھی ثابت نہیں اگر یہ قانون بنا دیں اگر یہ قانون بنا دیں تو ایک آدمی کتے کو پیدائش سے لے کر زندگی بھر حلال چیز کھلاتا رہے کیا کتہ حلال ہو جائے گا حلال کھلانے سے کتہ بندر حلال ہو سکتا ہے اور ساری زندگی انسان حلال کھاتا ہے انسان مسلمان حلال کھاتا ہے کیا حلال کھانے والے انسان کا گوشت کھانا حلال ہے یعنی خوراک پر انحصار ہلت و حرمت کا نہیں ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ ان کی تفصیلی رویہ اختصاراً اس کا مفہوم یہ ہے بخاری میں کہ حبو موسیٰ عشری نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے اندر آ بھائی کھا گوشت کھا دوسرے نے کہا جی مرگی گند کھاتی ہے میں نہیں کھاتا اس نے کہا میں نے نبی کو کھاتے دیکھا تھا اس لیے حلال ہے کھا اس نے کہا چلو یہ بات تو میں نے مان لی کہ مرگی حلال ہو گئی لیکن میں نے منت مانی تھی قسم اٹھائی تھی نہیں کھاؤں گا تو صحابی نے کہا قسم کا کفارہ دے کر کھا سکتے ہو تو جب نس سے سری مل گئی کہ مرگی حلال ہے اب اس کی خوراک کے بارے بحث کرنا نجائز ہے ایک جگہ تو میرے پاس سوال آیا جی فارمی مرگی جو نا اس کا باپ نہیں ہوتا یہ حرامی ہے حرامی کے خوراک حلال ہے یہ کہاں قانون لکھا ہوا ہے کہ باپ ہو تو حلال ہے ورنہ نہیں ہے عجیب اتفاق ہے ایک چیز کی خوراک حرام ہے اہل سنت کی جتنا جماعتیں سب اس کو حلال سمجھتے ہیں اہل سنت سے میری مراد اہل حدیث دیوباند بریلوی اصل اہل سنت اہل حدیث ہیں سب کا اتفاق ہے کہ اس کا گوش حلال ہے آپ پوچھیں اہل علم سے جلالہ کسے کہتے ہیں ایک بکری کا بچہ ہے کتی کا دودھ پیتا ہے جلالہ کہتے ہیں ایک گائے کا بچہ ہے گدھی کا دودھ پیتا ہے اس کو جلالہ کہتے ہیں اب حلال جانور ہے کھاتا حرام ہے پیتا حرام ہے کیا اس کو کھانا جایز ہے نہ جایز ہے دیوباند بریلوی اہل اہل دی سب کا متفق اہل فتوہ حدیث میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کو تین دن حرام سے بچائیں حرام سے الگ رکھیں پھر اس کے بعد اس کو کھا سکتے ہیں کیا مطلب کہ تین دن الگ رکھنے سے پہلے حرام تھا نہیں نہیں پہلے دن بھی حلال تھا دوسرے دن بھی حلال تھا تیزرے دن بھی حلال تھا پھر حرام سے تین دن دور رکھنے کا مانا اس لیے رکھا جائے کیونکہ اس کے اندر جو حرام جا رہے ہیں اس حرام کے جو مزر اثرات ہیں مزر اثرات وہ تین دن پرہیز کرنے سے بیماری والے اثرات ختم ہو جائیں گے پھر اس کو کھا سکتے ہو ورنہ وہ جلالہ پہلے دن بھی جائز تھا حلال تھا دوسرے تیزرے دن بھی جائز تھا مانا کہ مرگی کے بارے یہ مفروضیں بنانا غلط ہے ہاں ہاں آپ یہ کام کریں جو مرگیوں کی خوراک بناتے ہیں ان کو کہیں اللہ کا خوف کرو جانوروں کو حلال خوراک کہے تمام کریں مردہ جانوروں کے گردن کا خون انس کے اندر شامل نہ کریں ان کو تو نصیت کر سکتے ہیں ورنہ مرگی حلال ہے سوال تو ٹھیک ہے لیکن اس میں محض علماء کو فرانٹے پر رکھا گیا یہ مجھے نہیں سمجھایا کہ غلطی عالم کرے یا عام کرے غلطی غلطی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفلہ داڑی کو معاف کر دیں عفلہ داڑی کو معاف کر دیں عفلہ داڑی کو پورا آنے دیں وفرلہ داڑی کو وافر مقدار میں آنے دیں اب داڑی یہ خوبصورتی ہے زینت ہے اس کو معاف کرنے کو حکم شریعت میں ہے تفصیل بڑی ہے لیکن اختصار باقی اس کو تراشنہ ایک آدمی کہے کہ میں نے تجھے معاف کیا ہے اب معاف کرنے کے بعد فیر تو نہ مارے ڈنڈا تو نہ مارے اپنے موں سے کٹے یا ہاتھ سے تجھے کٹ دے آپ کیا کہیں گے کیسا معاف کیا تو نے یہ کہتے ہیں داڑی کو میں نے معاف کیا اس طرح تو نہیں پھروا ہوں گا کینچی سے کٹوال ہوں گا یہ معافی تو نہیں ہے معاف کرنے تو مکمل معاف کریں مکمل معاف کریں اور داڑی کو چھپانا یا داڑی کو سمیٹنا یہ مناسب عمل نہیں ہے اس کے امپر کوئی بڑا فتوہ نہیں لگ سکتا جو لوگ کہتے ہیں وہ صحابہ سے کٹوانا تو پیارے بھائی جب چاند موجود ہو تو ستاروں کی روشنی کوئی نہیں دیکھتا جب پیغمبر کا فرمان موجود ہو تو صحابہ کے بارے پہنچنے والی ریویتیں پتہ نہیں کس درجے تک ہو سکتی ہیں اگر کسی ایک صحابی کو غلطی لگ بھی جائے ہم صحابی کی وجہ سے نبی کی حدیثیں نہیں چھوڑ سکتے یہ خط بنانا لفافہ بنوانا تراشنا یہ بالکل نہ جائے خامد جب تک خرچہ اٹھا رہا ہے تو اپنا فرض نبھا رہا ہے بیوی کی غلطی سے یا نرازگی سے خامد خرچ بند کر دے بیوی تو مجرم بنی کیونکہ اس نے خامد کو نراز کیا خامد خرچہ بند کر کے وہ اللہ کا مجرم بن جائے گا کہ تیرے ذمہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن عامال قبول ہونے کے چانس موجود ہیں یہ ڈانٹا جا رہا ہے تحدید ہے کہ خبردار کسی سے اتنا لمبی دیر نرازگی نہیں رکھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی سے نراز ہو گئے ہو تو کم از کم گھر کے اندر رہیں گھر سے باہر نہ جائیں ولا تحجر اللہ فی البیت تاکہ وہ بیوی تجھے منا سکے راضی کر سکے خامد نراز ہے بیوی اس کو نہیں مناتی ساری رات گزر گئی ساری رات گزر گئی فرمایا لعنتہ علیہ الملائکہ اس کے اون پر رحمت کے فرشتے لانتے کرتے رہتے ہیں کہ تُو نے اپنے خامد کو کیوں نراز کیا ہے یہ ایک دوسرے کو منائیں راضی کریں لیکن ان کا دیر اسلام سے خارج ہونا ثابت نہیں جو روزے دار نہیں ہیں ان کو رمضان میں کھانا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن بعض نویت ایسی ہوتی ہے کہ مسافر ہوتا ہے مسافر کو تو شریعت نے اجازت دیا روزہ نہ رکھے اب یہاں اس کو کچھ چیز مل بھی نہیں رہی آپ کے گھر میسر ہے کچھ چیز تو آپ دے دیں تو وہ بھائی سے عجر ہوگا لیکن جو مافیا کے لوگ ہیں ان کو تعامل کرنا میری ذاتی سوچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مافیا ہمارے پیسے جو ہم ان کو دیتے ہیں اس سے شراب پیتے ہیں سود پہ چلاتے ہیں گناہ کے پروگرام کرتے ہیں گناہ کے کام پہ تعامل کرنا بھی گناہ ہے ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہتے ہیں بغیر وجہ کے عورت خامد سے طلاق کا سوال کرے صحیح مسلمی ہے ایو ممر عدن سالت زوجہ طلاق فی غیر ما باسن فالجنت علیہ حرام بغیر وجہ کے عورت خامد سے سوال کرے کہ مجھے طلاق دے دے ایسی عورت پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے خوشبو تک حرام ہے ہاں اگر عورت حق پر ہے خامد ظالم ہے وہ بیوی کے حقوق نہیں دیتا تو پھر خلا لے سکتی ہے اور خلا کے اندر یہ بات شامل ہے کہ خامد سے طلاق مانگے وہ نہیں دینا چاہتا خامد کہتا ہے کہ میری حق وار واپس کرو تو پھر وہ بیوی اپنے خامد کو طلاق کے عوض میں کچھ دے گی اور طلاق لے گی یہ خلا بنتا ہے ساتھی اگر آگے آ جائیں تو جگہ پڑی ہے ساتھی کچھ مزید آگے آ جائیں پچھلے بھائیوں کو جگہ دے فطرانہ ہر مرد عورت غریب امیر پر فرد ہے فطرانہ امیر پر بھی ہے غریب پر بھی ہے بچے پر بھی ہے بوڑے پر بھی ہے جو بچہ عید رات پیدا ہو جائے اس پر بھی فطرانہ ہے عید رات پیدا ہونا والا بھی فطرانہ دے گا البتہ جو عید نماز کے بعد پیدا ہو اس کا فطرانہ نہیں فطرانہ اڑھائی کلو ہے گندم دیں جو دیں کشمش دیں کھجور دیں چاول دیں جو آپ دینا چاہیں ضرورت کے طاعت نقدی بھی دیں تو جائز ہے ایک دن پہلے دو دن پہلے عیس سے دیں اگر کذی کو زیادہ مجبوری ہے جس کو آپ دینا چاہتے ہیں تو کچھ پہلے اس کی مجبوری کی وجہ سے دینا تو جائز ہے بلا وجہ ٹھیک نہیں ہے اسی طرح فطرانہ ایک آدمی کو دے دیں ٹھیک ہے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں یہ بھی ٹھیک ہے جتنا آپ کے مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچائیں جا سکتا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں جس مستحق کو میں دے رہا ہوں اس کی طرف تو کسی کی توجہ ہے ہی نہیں تو پھر آپ سارا اسی کو دے دیں تاکہ اس کی سفید پوشی بھی برقرار رہے اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے ورنہ جتنا دینا چاہیں جتنا لوگوں کو دے سکتا ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا یا چھوڑنا علمی بحث ہے دونوں طریقے سے جائد ہے حدیث کو سمجھنے میں کچھ علماء کو یہ سمجھایا کہ باندھنے چاہیے کچھ علماء کو یہ سمجھایا کہ چھوڑنا چاہیے اس میں بڑی لمبی بحث ہے بڑے بڑے پائے کے علماء ہیں دونوں نے آپس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اختلاف ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتحادی معاملہ ہے عامی آدمی کے لئے یہی بات ہے کہ باندھے یا چھوڑے جائز ہے لیکن جہاں چھوڑا جاتا ہو تو چھوڑنا بہتر ہے یہ میرا قول ہے جہاں باندھا جا رہا ہے وہاں باندھنا بہتر ہے اگر کوئی اہل علم ہے تو وہ خود تحقیق کرے جہاں اس کا دل مطمن ہو جائے اس پر عمل کرے یہ ایک اجتحادی معاملہ ہے وسط ہے سجدہ سلام سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے سلام کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے دو سجدے کرنے ہیں اللہ اکبر کہہ کر اگر امام ہے تو آواز بلند کہے گا مقددی ہے تو اس آواز سے اللہ اکبر کہے گا یہ دونوں طریقے ثابت ہیں نماز میں کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے ہاں اگر کوئی مرکدی کمی ہو جائے تو وہ رکت پڑھنی پڑے گی رکت رہ گی ہے رکت پوری کریں گے اگر رکو رہ گی ہے رکو پورا کریں گے اگر تحیات رہ گی ہے تو خالی سجدہ کرنے سے کیفید ہو جائے گی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جام ترمدی کے اندر بھی ہے سنن نبی دعود میں بھی ہے ساٹھ سال تک نیک عمل کرنے والا اگر مرد وقت وراست میں غلط فیصلہ کر دیں تو یہی ایک گناہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے بیٹوں کو دینا بیٹوں کو محروم کرنا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تل کا حدود اللہ یہ عیت سورت نیسا کے اندر ہے غالباً چوتھے پارے میں آگے چل کر فرمایا کہ اگر یہ نمازی بھی ہے روزہ دار بھی ہے حاجی بھی ہے زکاةی بھی ہے جتنا نیکیں کرتے ہیں کوئی عبادت نہیں دیکھے گا یدخل ہو نارا اللہ اس کو جہنم کے آگ میں ڈالے گا جیکھیں جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اس کے بیجے نماز جیز ہے وہ کہلوائے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے بریلوی کہلوائے دوبندی کچھ بھی کہلوائے اس کے پیچھے نماز جیز ہے جس کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہو مثال کے طور پر عقیدہ پرکھیں اللہ کہاں ہے جو آدمی کہے کہ اللہ عرش پہ ہے اس کے پیچھے تو نماز ٹھیک ہے جس کا نظریہ یہ ہو کہ اللہ میرے اندر بھی ہے تیرے اندر بھی ہے ہر جگہ پہ ہے نوزباللہ درخت کے اندر ہے کتے کے اندر ہے یہ گستاخ ہے توحید کا منکر ہے یہ مشرق ہے ایسے امام کے بیچھے نماز جیز ہے غم یا سوگ ایک فطری امر ہے بندے کو پریشانی لہک ہوتی ہے یاد رکھیں سوگ مردوں کے لئے کسی حدیث میں نہیں ہے عورتوں کے لئے سوگ ہے عام تین دن تک بیٹی اپنے باپ کا سوگ ماں کا سوگ بہن بھائی کا سوگ اسی طرح کوئی رشتہ دار جو قریبی ہیں تین دن تک وہ سوگ منا سکتے ہیں اور سوگ منانے کا جامع مفہوم یہ ہے کہ وہ پریشانی کے عالم میں رہے نئے کپڑے زیور وغیرہ میک اپ وغیرہ نہ کرے عورت اسی طرح جب وہ گھر میں بیٹھی ہونا عورت جو سوگ میں ہے کوئی اجنبی مسافر عورت گھر میں آئے گھر کی دس عورتوں میں یہ گیارویں عورت نظر آئے کہ اس کو کوئی نئے کی پریشانی ہے اجنبی آدمی کو بھی محسوس ہو رہا ہو کہ اس کو کوئی نئے کی پریشانی لہک ہے اس طرح وہ سوگ منائے اس کے لیے کوئی بقیدہ الگ طریقہ نہیں ہے کچھ شرطیں ہیں تو صحیح ان شرطوں کے ایک تفصیل ہے وہ تنہائی میں بیان کی جانتا ہے بطر سے میں رکوع سے پہلے دعا صحیح بخاری میں ثابت ہے بطر سے پہلے دعا کریں اسی طرح رکوع کے بعد کنوت نازلہ پڑھنا ثابت ہے چونکہ کنوت نازلہ اور ویتر کے احکام ملتے جلتے ہیں اس لیے علماء نے یہی فتوہ دیا ہے کہ پہلے پڑھ لیں بہتر ہے اگر بعد میں پڑھیں بھی جائز ہے جس بچی کے نام ہم نے زیورات دیئے ہیں اب اس کی ملکیت ہے اب اس بچی کی مردی وہ اپنے پادھ رکھے بیچے کھائے کسی کو دے اس کی مردی اس کے امپر نہ سوسر کا تسلط چلے گا نہ خامد کا کسی کا تسلط نہیں چلے گا اتقاو میں روزانہ نہانا چاہیے اتقاو کی عبادات میں ایک عبادت جو صحابہ اور صلف صالحین کرتے تھے وہ روزانہ حصل کرتے تھے کیوں؟ کہ فرشتے آ رہے ہیں تاکہ ہمارے جسم سے خوشبو محسوس ہو بدبو نہ آئے آپ اچھے آدمی کو ملنا جاتے ہیں اور ملنے کے لئے صاف سترے ہو کر جاتے ہیں اور جب فرشتوں سے ملاقات کی باری ہو پھر پبندی لگا دیں دس دن غصل کرنا بھی منع کیوں منع ہو؟ روزانہ غصل کرنا چاہیے صاف سترہ رہنا چاہیے تعوید پڑھنا سنت ہے تعوید باندھنا سنت سے ثابت نہیں ہے اکرہ ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول نے فرمایا تھا الا اعلیم کا تعویدن کیا میں تجھے تعوید سکھا ہوں؟ جی ہاں سکھائیں آپ نے فرمایا تھا کہ قل ہو اللہ احد قل عوض برب الفلق ناس یہ تویز پڑھ یہ تویز پڑھ چیز اپنے گلے میں لٹکاتا ہے یا اپنے بازوں میں اس کا اللہ سے اتقاد ختم ہو گیا اب اتقاد ہے کہ یہی تعوید مجھے بچوائے گا یہی نفع لائے گا حد تک اور توہین تو اتنا ہوتی ہے کہ بازوں میں تعوید ہے ٹانگ میں قدم میں تعوید ہے پھر وہ برہنہ حالت میں غسل خانے میں قرآن کی توہین نہیں ہو رہی کیا وہ خامد بیوی جب ہیں بغیر لباس کے توہین نہیں ہو رہی اور اس عورت کو تعوید ران پہ بندوایا جاتا ہے جس کا بچہ نہیں ہو رہا تاکہ بچہ پیدا ہو جائے خون میں لطپت ہو جائے قرآنی لفظ کیا یہ توہین نہیں ہے قرآن کی توہین کی جا رہی ہے پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ہم قرآن نہیں لکھتے ہیں ہم حروف لکھتے ہیں جس طرح بسم اللہ کا سات سو چیاسی سات سو چیاسی تو یہ سات سو چیاسی بغیرہ یہ ہند سے نبی نے بتائے ہیں کس نے اجازت دیا لکھنے کی یہ تو غلط طریقے غیر شریع ہے شریع سے ثابت نہیں ہے قرآن کو مخففات میں لے آنا جب ثابت نہیں تو پھر ہندسوں کا تعوید بھی بالکل نجاید ہے قرآنی آیات کا تعوید بھی لکھ کے لٹکانا ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کبھی نہیں کی اس لئے ہمیں نہیں کرنی چاہیے جو فوج شدہ کو فیدہ پہنچانے کے کام ہیں دعا کرنا وہ دعا کریں کوئی صدقہ جاریہ دائیں ہاتھ سے کریں بائیں کو پتہ نہ چلیں وہ کریں یہ کلخانے کی رسم اخبار میں پڑھتے ہیں نا رسم کلخانی اخباروں میں جب خبر چھپتے ہیں نا رسم کلخانی جب اعلان ہوتا ہے تو رسم کلخانی یعنی خود ہمیں اطراف کرتے ہیں رسم ہے تو جب رسم ہے تو رسول فرماتے کلو بیدعتن دلال و کلو دلالتن فی النار یہ رسمیں یہ بیدت ہے اور بیدت گمرائی اور گمرائی جہنم لے جاتی ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حج پڑھنے گئی درمیان میں حیث شروع ہو گیا نبی نے فرمایا مسجد میں نہ جا عمرہ کرنا تھا نہ کر حج کے دن آگے ابھی حیث جاری ہے فرمایا کہ مساجد میں نماز نہ پڑھ باہر حج شروع کر دیں حضرت عیشہ حج پڑھتی رہی لیکن مساجد میں نہیں گئی جب حج مکمل ہونے کو تھا تو حیث بھی ختم ہو گیا آپ نے فرمایا کہ آپ جاؤ توافع افادہ بیت اللہ میں کر لیں توافع ذیارہ توافع افادہ اس کے بعد عبد الرحمان ابن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے عمرہ بھی کر لیا تھا مانا کہ مسجد میں نہیں جا سکتی ہاں عبادات جو زبانی ہیں وہ کر سکتی ہے ذکر و اذکار نماز روزہ یہ منہ قرآن کی تلاوت عورت زبانی کر سکتی ہے ہاتھ نہ لگائے ایک عورت کو حیث آگیا ہے دن کے دس بجے یا چار بجے روزہ ٹوٹ گیا ہے کھانا پینا شروع کر دے روزہ افطار کرنے دے پانچ منٹ پہلے بھی شروع ہو جائے تب بھی روزہ ٹوٹ گیا ہے وہ کھانا پینا شروع کر دے یہ اس کے اوپر پبندی احتیاط کیجئے اب روزہ کا احترام میں باقی رہے غلط ہے اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے بس میں ہے بعد میں روزہ کی قضائی دے گی ایک مہینہ عدد گزارے برنہ آج کل ہمارے خلا ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو گورنمنٹ تین مہینے کی مدد دیتی ہے چونکہ جنہوں نے قانون میں خلا دیا ہے تو پھر فیصلہ بھی ہونی کا چلنا چاہیے وہ تین مہینے محلط دیتے دیکھیں من تشبہ بے قوم ان فہوا من ہو جو جس قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے مثلا کالا لباس بعض لوگوں نے اپنے عقیدے کا شیار بنایا ہے تو ہم ان سے مشابت نہ کریں ہم دوسرے لباس پسند کریں نبی پاک کو کون سا لباس پسند تھا آپ فرمایا کرتے تھے لیکن جو کسی کے عقیدے کی نشانی ہو اس سے بچنا بہتر ہے بلکہ ضروری ہے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کو دعوت ملی عقیقہ کھانے آؤ پوچھا کیا زبا کیا انہوں نے کہا اونٹ زبا کر چکے ہیں فرمایا نبی نے اونٹ کی اجاز نہیں دی تو یہ اونٹ تم نے کیا ہے میں اس بدد پر نہیں آتا جو تم نے شروع کی ہے نبی نے فرمایا اگر بیٹا ہے تو دو بکرے یا دمبے بھیڑے بھیڑ کی جنس ہے یا بکرے کی جنس ہے دو جانور ہونے چاہیے یا بیٹی ہے تو ایک دمبہ ہو یا بھیڑ ہو ایک ہونا چاہیے بکرہ ہو کوئی ایک ہو یعنی بکرے یا بھیڑ کی جنس میں سے اس کے علاوہ گئے بغیرہ یہ کرنا کسی حدیث ثابت نہیں ہے اس لئے نہیں کرنے چاہیے یہاں یہ بات وضاحت طلب ہے کہ دو بکرے کا گوشت میری فیملی کو پورا نہیں ہوتا دو بکرے کا گوشت یا ایک بکرے گوشت تو بھائی آپ سننا سمجھ کے دو بکرے زبا کر دیں حقیقہ اس کے علاوہ بھلے داستگائے زباگارت داست اونٹ زباگارت وہ تیری خرید ہوگی حقیقے میں وہی جانور ہوں جو سننا سے ثابت ہیں مرنے والے کا رمضان میں موت کے بعد حساب ہوگا یا نہیں ہوگا ہمارے عرفوں میں مشہور ہے جو رمضان میں مر گیا جہنم کے دروازے بند ہیں وہ سیدھا جنت گیا ابو جہل بھی ستارہ رمضان کو مرہ تھا اس کو کہاں پہنچائیں گے ابو جہل جنگ بدر کب ہوئی تھی سترہ رمضان کو ابو جہل سترہ رمضان کو مرے کیا آپ اس کو جنت بھیجیں گے جو جنت جس جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں وہ تو میدان معاشر کے حساب کے بعد والا معاملہ ہے جس جنت میں ہم نے جانا ہے جو جہنم کے دروازے کھول دی جاتے ہیں وہ حساب کتاب کے بعد والی بات ہے جو اب لوگ گناہگار جاتے ہیں وہ سجین اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اب بھی رمضان میں بھی جو نیک لوگ اب جاتے ہیں جنت میں یہ ہے اس کے دروازے آج بھی کھلے ہیں گناہگار گناہ کی وجہ سے جہنم میں بھی جا سکتا ہے رمضان میں اور گناہ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں بھی جا سکتا ہے میں نے سنا ہے پتن اللہ بہتر جانتا ہے نور جہاں ستائی سے رمضان کو مری تھی پھر ایف فب لوگوں کو جتنا رمضان میں مرے ہم کہاں بھی سکتے ہیں یہ تصور غلط ہے قرآن حدیث سے ثابت نہیں مسلمان جب مر جائے تو اس کا سب سے پہلے برا سا پر حق ہے کہ اس کو غسل دیں تین دفعہ غسل دیں ایک دفعہ دیں اگر زیادہ ضرورت سمجھیں تو پانچ دفعہ دیں سات دفعہ دیں غسل بیری کے پتے پانی میں ڈالیں غسل کا طریقہ وہی ہے جو غسل جنابت کا ہے سب سے پہلے طہارت کروائیں پھر وضو کروائیں اس کے بعد اس کے جیسنگوں پر پانی بہائیں اس دور میں جو طریقہ تھا آج آپ سابن ماریں شمپو ماریں آپ کی جو ضرورت ہو کفن کے تین کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال ہوئے تھے تو تین کپڑے میں کفن دیا جائے اور یہ سارے کام وہ رساہ کو کرنے چاہیے بیٹی اپنی ماں کا غسل کرے غسل دے بھائی بھائی کو دے بیٹا باپ کو دے اس کے لئے سپیشلہ اس کے جو لوگ ہم نے مقرر کر رکھے ہیں یہ کہاں ہیں بس سارے کام کرائے پر نہیں نہیں یہ ہمارا رشتہ داروں کا حق ہے ان کا حق ادا کرنا چاہیے جب اس کو جنادہ پڑھیں جنادے کے بعد دفنائیں دفنانے کے بعد اس میت کے جتنا قرض ہے قرض ادا کریں مال بچنے پر اگر وسیعت ہے تو تہائی سے وسیعت پوری کریں اس کے بعد جتنا جداد ہے وراست تقسیم جو بھی فوت ہوگے ہیں ان کے لئے ہر مسلمان دعا کریں اور جنازے والی ساری دعائیں میت کے لئے دعائیں ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تو امی سلمان ابو سلمان کے لئے دعا کر اللہم مغفر لی والا ہوا آق ابن عقبہ حسنہ اے اللہ مجھے معاف کر میت کو معاف کر اور اس کا جو نقصان ہوا اس کا اچھا بدل عطا فرما یہ دعائیں اور بھی ہیں ایک دعا میں نے بتایا میت کے موجودگی میں قرآن کی تلاوت کرنا بیدت ہے گھٹلیاں پڑھنا بیدت ہے سورت مولگ پڑھنا بیدت ہے میت کی روح نکلنے سے پہلے یا بعد میں سورہ یاسن پڑھنا بھی سنن سے ثابت نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ رویت میں وہ رویت ضعیف ہے میت کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا بیدت ہے میت موجود تھی حضرت امی سلمہ کے سامنے ابو سلمہ کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دو دعائیں پڑھو اللہم معجرنی فی مصیبتی وخلق لی خیرم منہا نمبر دو دعا اللہم مغفر لی ولہو اعقبن عقبہ حسنہ یہ دعائیں پڑھنی چاہئیں اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت گھٹلیاں پڑھنا یہ صلاة و سلام پڑھنا یہ بیدت ہے اگر بیدت کی جائے گی تو ہمارا گناہ ہمیں تو سزا ملے گی ہی ملے گی بعض اوقات یہی گناہ اس میت کو بھی سزا میں لے جاتا ہے ہمیں چاہئے بیدعات سے بچے سنت کے مطابق چلیں گناہ کو چھوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسرت و ذکر اللہ و تلاوت القرآن آپ اپنا خالی وقت ذکر اللہ میں گداریں تلاوت قرآن میں گداریں ہمارے دل دماغ میں شیطان راج کرتا ہے جس طرح رگوں میں خون بہتا ہے شیطان بہتا ہے تو شیطان کو دھدکارنے کے لیے آپ قرآن کسرت سے پڑھیں اعوذ باللہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور اپنے آپ کو ذکر اللہ میں مشغور رکھیں تنہائی سے بچیں لوگوں کے ساتھ مل کر رہیں عبادت کرنے والے اچھے لوگوں میں مل کر بیٹھیں انشاءاللہ نیکی کا جذبہ بڑھے گا گناہ کے خیالات ختم جو سر کا شیطان ہے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں چھوٹے شیطان پھرتے ہیں رمضان میں بھی اس کی ایک میں نے جو مثال دیکھی ہے نا ایک سادہ سی مثال آپ اپنی گاڑی کو فل ریس دیں فل ریس دیں فل ریس پر جب گاڑی چل پڑے تو اب آپ ریس بند کر دیں فری کر دیں گاڑی کو اب آپ کے فری کرنے کے بعد کافی دور تک گاڑی اسی رفتار سے چلتی رہ گئی کافی دور تک چلے گی آہستہ آہستہ پھر رک جائے گی شیطان نے ہمیں گیارہ مہینے گناہوں کی ایسی ریس دی ہے ایسی رفتار پہ چلایا ہے کہ اگلا مہینہ وہ شیطان کو ہمارے ساتھ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی ہم ازی ریس کے ساتھ گناہوں میں مگن رہتے ہیں سر کا شیطان جگڑ جاتے ہیں چھوٹے شیطان ہوتے ہیں منال جنت افن ناس شیطان جنوں سے ہیں جو جگڑ جاتے ہیں کچھ انسانوں میں سے بھی شیطان ہیں وہ بھی تو پھر رہے ہیں اللہ ہمیں شیاطین سے بچائے زہر اور اثر ایک دفعہ ایک کٹھے کر کے پڑھنا سفر میں بارش میں جنگ میں جائز ہے مگر بی شاہ کٹھے پڑھنا جائز ہے بغیر جنگ کے بغیر سفر کے بغیر بارش کے نبی پاک کی زندگی میں ایک دفعہ ثابت ہے کہ زہر اثر کٹھی پڑی تھی تو نبی پاک سے ایک دفعہ ثابت ہے ہم بھی زندگی میں ضرورت ہوتے ایک دفعہ پڑھ لیں زیادہ معمول بنانا منانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے مقام کے حامل تھے بڑی شان والے تھے لیکن نبی پاک نے ان کے بارے نہیں فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا یہ نہیں ایک رویت تو بگاڑا جاتا ہے اس کا مفہوم تحریف و تبدیل کی جاتی ہے آپ نے فرمایا اما تردہ انتکونا منی بے مندلت حارون امی موسیٰ اے میرا بھائی میرا بھائی علی تو اس بات پہ راضی نہیں میں جنگ تبوب پہ جا رہا ہوں تو میرا جانشین مدینے میں بنے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانشین اس کا بھائی حارون تھا تو اس کو لوگ بگاڑتے ہیں کہ نہیں نبی پاہ نے حضرت علی کو اپنا جانشین مرنے کے بعد کہا جبکہ حضرت حارون نبی کا جانشین تھا حارون موسیٰ کا جانشین تھا زندگی میں کیونکہ حضرت حارون پہلے وفات پاتے ہیں حضرت موسیٰ بعد میں وفات پاتے ہیں تو یہ مفہوم نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا اپنے بعد نبی ہونے کا کہاو کہیں بھی ثابت ہے گھر میں کفن پہلے سے مہیا رکھنا جائز ہے وہ باپ اپنا رکھے یا اپنی اولاد کا کوئی اپنا کفن رکھے تو رکھ سکتا ہے جس طرح حضرت سعید بن ابی وقاد رضی اللہ تعالیٰ کا اخیر وقت آیا تو انہوں نے کہا فلان علماری سے کپڑا نکالو جب کپڑا نکالا گیا تو فرماتے ہیں یہ میری وہ چادر ہے جو میں نے جنگ بدر میں پہنی تھی یہ میں نے محفوظ کر کے سنبھال کے رکھی ہے میرے مرنے کے بعد اسی کے اندر مجھے کفن دینا نبی پاک نے جس دن ایک نئی چادر پہنی تھی کسی نے دی تھی صحابی نے مانگ لی لوگ نراد ہوئے کیوں مانگی اس نے کہا میں نے اس لیے تو نہیں مانگی کہ میں زیبتن کروں گا میں اپنے مرنے کے بعد کفن بناوں گا تو کفن رکھنا جائز ہے لیکن کسی کا یہ باپ کی طرف سے بیٹے کی طرف سے فلان کی طرف سے پبند ہی نہیں ہے اختیار ہے اس میں کبیرہ گناہ علامہ زہبی کے کتاب کتاب القبائر اردو میں موجود ہے آپ نیٹ پہ سرج کریں کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے جن کے لیے عذاب علیم عذاب العظیم جن کے لیے اس طرح کے آلفاظ ہیں وہ سارے عذاب کبیرہ گناہ ہیں ان کے علاوہ صغیرہ گناہ ایک تفصیل ہے ذکر کا ٹیم زکاة کی ایک لیمٹ ہے بیس دینار سے کم سونا ہو تو زکاة نہیں دو سو درہم سے کم چاندی ہو تو زکاة نہیں دو سو درہم کتنا چاندی بنتی ہے ساڑھے باون تو لے اس سے کم پر فردی زکاة نہیں بیس دینار سونے سے کم پر زکاة نہیں وزن ساڑھے ساتھ تولے بنتا ہے اس سے کم پر زکاة نہیں ہاں ہاں آپ کے پاس پانچ ہے نا آپ زکاة دیں فردی نہیں نفلی دیں ہر چیز میں اِنَّ فِي الْمَالِ الْحَقًا سِوَتْ زکاة زکاة فردی کے لیوہ نفلی تو ہے نا نبی پاک کے گھر میں تین تین دن فاقے رہتے تھے نا دو دو ماہ آگ نہیں جلتی تھی نا پتہ ہے آپ کو پھر نبی پاک رمضان میں اتنا سخاوت کرتے کر ریح المرثلہ تیز توند آندھی سے بھی زیادہ خرج کرتے تھے تو جب نبی کے پاس مال جمعی نہیں سال ہوا نہیں زکاة کے سیز کی تو نبی کون سی زکاة دے رہے تھے وہ نفلی زکاة تھی خیرات تھی اللہ کے نام پہ دے رہے تھے شب برات شب برات کوئی سی عدیز میں عبادت کی رات نہیں ہے بلکہ لیلت القدر کی فضیلت کو اٹھا کے پندرہ شابان کی رات پہ رکھ دیا گیا ہے یہ بے انصافی ہے جو بھول کے کوئی غلطی کر لے تو اس کی پکڑ نہیں ہے رفیان نسیان و ان امتی نبی فرماتے ہیں بھولے ہوئے اعمال اللہ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے دیانت کا معاملہ ہوتا ہے کہ فریقین ایک لشتہ دے رہا ہے ایک لے رہا ہے ان کے درمیان شرط نے لکھنی ہے تو اس کے فارم نمبر ایک پہ بھی وہی شرط ہو دو پہ بھی وہی شرط ہو تین پہ بھی وہی شرط ہو چار پہ بھی وہی شرط ہو ایک لفظ کا ہیر پھیر کرنا کبیرہ گناہ ہے ہاں پہلے فرصت میں اگر وہ پہلا صفحہ لکھے یا آخری دوسرا لکھے یا تیسرا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن جو تحریر فریقین کے درمیان ہو اس تحریر کے مطابق چاروں صفحے برابر ہوں اگر کسی میں کمی بیشی ہوگی تو گناہ ہے دیکھیں دیکھیں اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کے نقصانات ہیں جو عورت ایسا کرے گی تو زہر اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہی ہے تو اس کے مزیر اثرات ہیں جس کے نتیجے میں صحت میں قباہت آ سکتی ہے شریعت اور پر اس کی پبندی نہیں لگائی گئی اس کی نیت میں جذبہ ہے کہ میں عمرہ کروں میں حاج کروں تواف کروں بیت اللہ میں نمازیں پڑھوں اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ اس کی اس غلطی کی شہ سزا نہ دیں امید کی جا سکتے ہیں اس کی شریعت میں پبندی مجھے کہیں نہیں ملیں جو اس کے زیورات بغیرہ ہیں مرد فوت ہو جائے مرد کے اندر مرد کے ہاتھ میں چوڑیاں ہوتی ہیں مرد فوت ہو جائے تو عورت کے جو زیورات ہیں جو بھی زیورات ہیں وہ اتار کے رکھ دے کیونکہ سوگ میں ہے نا سوگ میں زیورات پہننا اچھے کپڑے پہننا یہ نہ مناسب ہے اس لئے میک اپ کرنا یہ اس کے سوگ کے خلاف ہے اس لئے اتار کے رکھ دی جائیں یہ زیادہ بہتر ہے ناخن پالش اوپر اتارنا یہ اس کے جسم کو تکلیف ہو گئی کسر المیت کا کسر الحی زندہ کو جس طرح تکلیف دینا گناہ ہے اسی طرح مردہ کو تکلیف دینا بھی گناہ ہے اسی طرح اس کے اگر کوئی سونے کا دانت لگا ہوا ہے تو وہ اتارا جا سکتا ہے سونے کا دانت ہے تو وہ اتارا جا سکتا ہے اسی طرح اگر میت کے جسم کے کچھ اضافی بال ہوتے ہیں وہ بڑھے ہوئے ہیں تو ان کے اتارنے کے بارے میں شریعت نے ہمیں نہ اتارنے کا حکم دیا ہے نہ نہ اتارنے کا البتہ غسل کا فلسفہ کیا ہے اس کو پاک کرنا تو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے جب بال اتارے جائیں تو جب بال اتاریں گے تو اس کی شرمگاہ کی ستر کی بے حرمتی ہوگی تو بے حرمتی کرنا گناہ ہے اس لئے نہیں اتارنے چاہیے عورت کی شناخت کے لئے اگر کوئی کپڑا ڈال دے کوئی حرج نہیں لیکن جو ہماری آج کل کلمے لکھی چادنے ڈالی جاتی ہیں یہ سنت کے خلاف ہیں اس کو ایک عقیدے کے طور پر ڈالا جاتا ہے تو پھر بدد بن جاتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے سفر کی نماز کسر ہے جب آپ کا سفر اس دور کے نو میل کے برابر ہو آج کل کے کلومیٹروں میں اختلاف کیا گیا کتنا کلومیٹر بنتے ہیں سب سے زیادہ جو میں نے پڑے ہیں وہ اکیس کلومیٹر کہے گئے ہیں کہ اتنا مسافت کا آپ کا سفر ہو تو آپ نماز کسر کر لیں چار کی بجائے دو پڑھ لیں مگر ویسے تین ہی رہے گی وہ تو تبدیل ہوتی نہیں ہے فجر دو ہی رہے گی دو نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں تین دن تک اگر آپ کا قیام ہے تو سفر کی نماز وہاں کسر کرتے رہیں تین سے زیادہ قیام ہے تو پوری پڑھیں عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ کا نظریہ جو سی بخاری میں ہے کہ اٹھارہ انیس دن تک بھی کسر کی جا سکتی ہے جس پر میں سود ہوتا ہے تو میں کیا ہم گناہ را ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا کاروبار اس میں لینے والا دینے والا لکھنے والا گواہ دونوں گواہ یہ پانچوں برابر کے مجرم ہیں اس کے اوپر لانت کا لعود ہے تو اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سود لینے والا تو بڑا مجرم ہوگا ہمارا عقل دینے والا بڑا مجرم ہوگا ہمارا عقل لیکن لکھنے والے کا جرم تو کم ہوگا گواہ کا جرم جو کم ہوگا ہمارا عقل کہتا ہے لیکن صحیح مسلم میں وہم فی ذالک سواؤن یہ پانچوں کے پانچوں برابر کے مجرم ہیں تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کسی اور کے حوالے کیا جائے دیکھیں جو تو قرآن حدیث کے مطابق وسیعت کرتی ہے نا عورت یا مرد وسیعت پوری کرنی چاہیے اور ویسے اصول بھی یہی ہے کہ مرنے والا ہے اہل حدیث تو جنادہ اہل حدیث پڑھائیں اگر مرنے والا دیوباند ہے تو اس کا جنادہ دیوباند پڑھائیں اگر مرنے والا بریل بھی ہے تو اس کا جنادہ بریل بھی پڑھائیں ہمیں کسی سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مرنے والے کا جو عقیدہ ہے اسی عقیدہ والے کا حق بنت ہے اس کے لئے مغفرت کی دعا کریں اور اس عورت نے قمال کی وسیعت کی ہے کہ میرے کل خانی نہیں کرنی میرے امپر رسم بیدت نہیں کرنی تو ایسی وسیعت پالنا آپ پر فرد ہے نئی وسیعت پوری کریں گے تو قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہوگا اللہ ہم سب کو صحیح عقید اور عمل نصیب فرمائے وما علیہ الا البلاغ لاغیم